ملیٹن کا آغاز کریں گے اہم خور کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا نواز شریف کے نام مراسلہ پنجاب حکومت نواز شریف کی میریکل ریپورٹس مانگ لی ہیں محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے بھیجوائی گئی ریپورٹس درست نہیں ہیں 23 دسمبر کی ریپورٹس میریکل بورٹ کو بھیجوائی گئی ہیں میریکل بورٹ نے میریکل ریپورٹس کو ناکافی قرار دے دیا ہے اور خواجہ حارس کو بیچھا ہے جنوری کو ریپورٹس فراہمی کا کہا گیا ہے نواز شریف کے ریپورٹس تین روز میں فراہم کرنے کے ہدایت کی گئی ہے اور ریپورٹس کی ادم فراہمی پر حقائق کی روشنی میں فیصلہ کریں گے یہ کہا گیا ہے مراسلے میں مزید تفصیلہ جانیں گے عبید خان سے عبید آگاہ کیجئے گا کیا کچھ کہا گیا ہے اس مراسلے میں بلکل میریکل بورٹ نے میریکل ریپورٹس کو ناکافی قرار دیتے ہوئے خواجہ حارس کو بھی چھے جنوری کو ریپورٹس فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ایک بات ہے کہ نواز شریف کی ریپورٹس تین روز میں فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پہلی جو ریپورٹس تھی ان کو ناکافی قرار دیا گیا ان کے اوپر ادم اعتماد دکھایا گیا ریپورٹس کی ادم فراہمی پر حقائقی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا اور خط کا یہ متن واضح رکھا گیا ہے اور اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ریپورٹس بجوائی گئی تھی پنجاب حکومت کی اور دوبارہ سے جو ریپورٹس طلب کی گئی ہے حکومت پنجاب سے تو اس میں کیا پیشن گوئیاں ہوں گی یہ ظاہر ہے ریپورٹس کے پیشن نظر ہی سائین کیا جا سکے گا پنجاب حکومت نے جو پہلے ریپورٹس بجوائی تھی ان کو محکمہ داخلہ نے جو ریپورٹس کو درست قرار نہیں دیا ہے تو اس میں ظاہر ہے تیس دیسمبر کی ریپورٹس میڈیکل بورڈ کو بجوائی گئی تھی اور اس کے بعد اب کی جو مبینہ ریپورٹس ہیں ان پر جو طلب کیا گیا ہے فوجہ عارس کو چھے تاریخوں تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ریپورٹس کے اندر کیا ایسا تھا کہ جو چھپایا گیا تھا اور کیا ایسا تھا کہ جس کا مطالبہ پاکستان مسلم لگنون کی جانے سے کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ عبید خان آپ کا سیکیورٹی فورسز کا حضرت خیر میں آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن حفیہ اطلاع پر کیا گیا آپریشن کے دوران پانچ دہشت کرد حلاق ہوئے ہیں فائننگ کی تبادلے میں دو جوان شہید ہوئے ہیں شہدہ میں سپاہی محمد شمیم اسد خان شامل ہے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا دتخل میں آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن خفیہ اطلاع پر کیا گیا ہے آپریشن کے دوران پانچ دہشت کرد حلاق ہو گئے فائننگ کی تبادلے میں دو جوان شہید ہوئے ہیں شہدہ میں سپاہی محمد شمیم اور اسد خان شامل ہیں سیکیورٹی فورسز کا دتخل میں آپریشن خفیہ اطلاع پر کیا گیا ہے ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران پانچ دہشت کرد حلاق ہو گئے ہیں فائننگ کے تبادلے میں دو جوان بھی شہید ہوئے ہیں شہدہ میں سپاہی محمد شمیم اور اسد خان شامل ہیں سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزرستان میں دہشت کردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ دہشت کرد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ پاک فورسز کے دو جوان شہید ہو گئے ہیں پاک فورسز کے شبا تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزرستان کے علاقے دتخل میں کاروائی کی ہے جس کے نتیجے میں پانچ دہشت گرد مارے گئے ہیں ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فورسز کے دو جوان سپاہی محمد شمیم اور سپاہی اسد خان شہید ہو گئے ہیں ایس پی آر نے یہ بھی بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر دتخل میں دہشت گردوں کے چھکانے پر کاروائی کی ہے اور اب کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کی چین میں ایک روز میں کرونا وائرس کے مزید دو ہزار نئے کیسے سامنے آ گئے ہیں مزید چالیس امبات ہوئی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی ہے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ ہزار ہو گئی ہے کرونا وائرس پر عالمی ادارہ صحت کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا اور چین میں کرونا وائرس کے باعث خنجرہ بورڈر کھولنے کا فیصلہ مواخر کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ چین میں ایک روز میں مزید کرونا وائرس کے دو ہزار نئے کیسے سامنے آگئے ہیں مزید چالیس امبات ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ ہزار ہو گئی کرونا وائرس پر عالمی ادارہ صحت کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا چین میں کرونا وائرس کے باعث خنجرہ بورڈر کھولنے کا فیصلہ مواخر کر دیا گیا چین میں کرونا وائرس کی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی سات ہزار سات ہو گئے سو گیار افراد جو ہیں وہ متاثر ہیں وائرس سولہ ممالک تک پھیل چکا ہے وائرس پر گلوبل ایمیرزنسی نافذ کرنے سے متعلق عالمی ادارہ صحت کا اجلاس آج ہوگا چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں مسلسل اصافہ محلق وبا نے ایک سو ستر افراد کی جان لے لی جبکہ سات ہزار سات سو گیارہ افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں طببت میں بھی کرونا وائرس کا مریض سامنے آ گیا سولہ ممالک تک کرونا وائرس پھیل چکا ہے عالمی ادارہ صحت کا کرونا کو عالمی وبا قرار دینے پر اجلاس آج ہوگا کرونا وائرس کا کوئی سپیشل علاج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ویکسین موجود ہے ہوای میں صوبے میں لوگ گھروں میں بند ہیں کمپنیوں نے اپنے ملازمین سے کہا ہے کہ وہ گھروں میں رہ کر کام کریں آسٹریلیا، امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ، کینیڈا، فلپائن اور ملائشیا کی جانب سے اپنے شہریوں کو واپس بلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے امریکی صدر نے کرونا وائرس پر امریکی حکام سے بریفنگ لی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے ایجنسیاں چین کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے بہترین ماہرین ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ ترجمان دکتر خارجہ ہفتہ وار بریفنگ دے رہی ہیں آپ کو براہ راست دیا چلتے ہیں آپ کو براہ رہا ہے چلتے ہیں اس کے پاس دینے پاس دنیا رہے ہیں ہے جسی طرحہ کے دینے رہتر کے لئے والدک اور وہ لکر رہے ہیں اور حافظ رہے ہیں notre میرہائی ستا ہے ڈانیروی میں اقنی شکریہ ہرہی ہیں آپ کو بھیکٹ شکریہ سے بھی آنٹھوں میں جس طرحہ ملخصہ دیلی پر ملدیل ملکترم ایک بھی اعتراد قرات قومتا ہے سوٹر یاد ساتھ رہا dependsاہ موسیقی Delegates from the public and private sector from more than 20 African countries are attending this conference in Nairobi as well as over 100 Pakistani businessmen representing a broad range of sectors including textile, agro-foods, services, pharmaceutical, pharmaceutical, cement, sports goods, auto industry and cosmetics. And we hope that fruitful outcomes will be an outcome of this conference. Thank you very much. I will take some questions. I'd like to start with the ladies, please. Saima. Thank you so much, ma'am. Ma'am, though, Foreign Office has released a statement about the policy of Trump on Middle East, but the Palestinian president has altogether rejected that and he says that it is a tilt towards Israel. It is a positivity of America towards Israel and not with the Palestinians. It's not a balanced policy. So, would you like to tell me about Pakistan's stance with Palestinian brothers that how we stand with them and what do you think that... and I'll see you in the Bots of thinking, then you have to stand with the首先, and the and the and the and 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 I. موسیقی شریف کیا اس اون سیٹیزن at the same time when other countries are evacuating there's a citizen who are stranded in Wuhan. Thank you. جی کیا حکومت پاکستان کے پلانس میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اور دیگر لوگ وہاں پسے ہیں پاکستانی ان کو وہاں سے evacuate کیا جائے عدیل وڑائش دنیا نیوز سے میں سفارت خانوں کے نمبرز دے دیئے گئے ہیں ہارٹ لائن وہاں بنا دی گئی ہے سفارت خان نے کر کے آ رہے ہیں کس قسم کی مدد کر رہے ہیں وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں عمر حیات خان بول نیوز سے میری کل بھی بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں دوسرے کنٹریز سے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے ان کنٹریز کے لیکن وہاں پہ موجود جو پاکستانی ہے ان کو اب تک ریسکیو نہیں کیا جا رہا اور میری جب پاکستانی سفارت خانہ بیجنگ سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے حوالے سے فورن آفس جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے گا تو وہ جو سیچویشن وہاں پہ اس وقت ہے اس سیچویشن کا یقینی طور پر ادراک اس پاکستانی سفارت خانے کو ہی ہے تو ان کو بھی علاو کر دیں کہ وہ بھی اس پر بات کریں سینکیو میڈم جس طریقے سے چار سٹیڈنٹ کے نام سامنے آئے ہیں کیا ان کی فیملی نے بھی آپ سے فورن آفس سے رابطہ کیا ہے اور کیا ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت پاکستان رابطے میں ہے اور یہ بھی بتانا پسند کریں گی کہ کیا چار کے علاوہ بھی کچھ جو کیسز کوئی رپورٹ ہوئے ہیں ان کو فورن آفس تک کوئی اس حوالے سے چاندکاری دی گئی ہے میڈم جس طریقے سے چار سٹیڈنٹ کے لیے میم اس لئے ناپنے میں میں اپنے میں پاکستان رابط کا آپ کو کچھ جو کیا ہے پاکستان رابطے میں چینیس فلائٹ شکریہ شکریہ یہ بھی پاکستان رابطار ہے وہاں جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں وہاں یونیورسٹی میں اپنی ویل بین کے بارے میں وہ اپنے کنسرنز کا تواتر سے اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایویکیویٹ کیا جائے جس طرح دیگر ممالک کے سٹوڈنٹس کو وہاں سے کیا جا رہا ہے اگر آپ پلیز اردو میں ریسپانڈ کر دیں گی شکریہ جی میم آج یہ صبح کی خبر ہے کہ رمچی میں بھی کچھ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ ائرپورٹ پر موجود تھے ان کو وہاں سے زبردستی نکال دیا گیا ہے اور کسی ہوتل میں بھی ان کو ریائش کی جگہ نہیں دی جاری اس وقت وہ سڑکوں پر موجود ہیں جی آئی بل سٹارٹ فروم دو فلائٹ ڈیلے ان ارومچی ارومچی میں ہمیں معلوم ہے اطلاعات ہمیں مل چکی ہیں کہ فلائٹ جو ہے ڈیلے ہو گئی ہے اس لیے کچھ پاکستانی نیشنلز ائرپورٹ پر ہیں ہم نے چائنیز آتھورٹی سیرٹی سے رابطہ کیا ہے اور ان کی اکومیڈیشن اور ان کی ویل فیر کے لیے نکتہ اٹھایا ہے اور درخواست کی ہے کہ ان کا خیال کیا جائے until the next flight that can bring them back to پاکستان باقی جو تمام سوالات ہیں میں ان کا ایک consolidated جواب دینا چاہوں گی جیسے میں نے اپنی opening statement میں بھی آپ کو بتایا کہ حکومت پاکستان مستقل طور پہ اور متحرک طور پہ اس evolving situation کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تمام stakeholders ایک technical committee کے member ہیں اور اس کے اوپر جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور جو سفارشات ہیں for the best possible solution for the safety and welfare of our people will be taken یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور یہ دہرانا چاہوں گے سفارت خانہ جب سے اس کرونا وائرس کا آٹ بریک ہوا ہے مستقل طور پہ تمام students جو ہمارے database میں embassy کے database میں موجود تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور جو database پہ نہیں registered تھے ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ embassy کے hotline numbers پہ رابطہ کریں register کریں کوئی شکایت ہے تو وہ ضرور بتائیں تاکہ ان کی دادرسی ان کی welfare کے لیے جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ Chinese authorities کے ساتھ مل کر وہ اٹھایا جا سکے جہاں خوراک کی کمی ہے وہ مسئلہ بھی Chinese کے ساتھ اٹھایا گیا ہے universities کی جو administration offices ہیں ان کے ساتھ اٹھایا گیا ہے تاکہ خوراک کی کمی کی شکایت جہاں بھی ہو اس خوراک اس شکایت کا ازالہ کیا جائے اب تک کی جو اطلاعات ہیں evacuation کسی بھی ملک کی actually نہیں ہوئی ہے باتچیت کچھ ممالک نے Chinese authorities کے ساتھ کی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ تمام معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے best possible solution and best possible assistance and for the welfare of our people will be taken جی خونچراب بورڈر کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی opening جو ہے وہ reschedule کر دی گئی ہے پہلے ایک خیال تھا کہ اسے کھولا جائے گا لیکن یہ کرونا وائرس کے outbreak سے پہلے کا یہ خیال تھا اب جو لیٹسٹ اطلاع ہے اس فیصل کو روائز کر دیا گیا ہے جی خالد میڈم خالد ایکس پس ٹی وی سے میڈم دیر ایس رپورٹ that یون سیکری جنرل وزٹنگ پاکستان نیکس منتھ مجھے مجھے میڈم خالد جی خالد لیٹسٹ نیرسہ جی چالیس دن پی کیا؟ نیر صاحب جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اب یہ ایک انفورچنٹ سلسلہ بن چکا ہے بھارتی لیڈرشپ کی طرف سے اور بھارتی سٹیٹ انسٹیوشنز کی طرف سے ایک وار ہسٹیریا شروع کرنے کا پاکستان کے خلاف متواتر طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پاکستانی قوم پاکستانی افواج کے خلاف ایک کانسٹنٹ سلسلہ ہے جنگویسٹک ریٹرک کا یہ بہت افسوس کی بات ہے اور آپ نے ہماری کل کی پیس ریلیز بھی دیکھی ہوگی جس پہ ہم نے ایک بہت فارم طریقے سے جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کی طرف سے اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے اور یہ میں بات باور کرانا چاہوں گی کہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ہفتہ وار بریفنگ دے رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی میں انٹرنٹ سروس کو بحال کیا جائے اور مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی بندش کی مضمت کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ معاونے خصوصی اوورسیز زلفی بخاری کہتے ہیں چین میں موجود تمام پاکستانیوں سے رابطہ ہے ابھی تک کسی پاکستانی طالب علم کو چین سے نہیں نکالا پاکستانی طالب علم گھبرائے ہوئے ہیں پریشان ہے وزرعظم کے معاونے خصوصی اوورسیز زلفی بخاری کہنا ہے کہ چین میں موجود تمام پاکستانیوں سے رابطہ ہے اور ابھی تک کسی پاکستانی طالب علم کو چین سے نہیں نکالا گیا پاکستانی طالب علم گھبرائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں وزرعظم کے معاونے خصوصی اوورسیز زلفی بخاری نے کہا کہ وزرعظم کی ہدایت کے مطابق چین میں کرونا وائرس کی صورتحال کو دن رات مانیٹر کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ خوفزد آئیں زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ چین میں موجود تمام پاکستانیوں سے رابطہ ہے ابھی تک کسی پاکستانی طالب علم کو چین سے نہیں نکالا گیا پاکستانی طالب علم گھبرائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں ایک ہزار پونکاوٹس موصول ہوئی ہیں طالب علموں کو مفت کھانے کے فراہمی کے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں صرف پاکستانیوں نہیں بلکہ چین کے بارے میں بھی سوچنا ہے برطانیہ چودہ دن کی کارنٹائن فراہم کر رہا ہے اور ہم بھی کرنے کے لئے تیار ہیں چین کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ خطرناک وائرس کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے وزر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ چینی حکام نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے کوششیں کی ہیں چینی قیادت وائرس سے نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہے کرونا وائرس آلپی برادری نے چین کی کوششوں کو سراحہ ہے پاکستان چینی بھائیوں کی ہر ممکن مدد کے لئے تیار ہے وزر خارجہ نے کہا کہ چین میں پاکستانیوں کی مدد پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں چین چیلنج پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا پاکستانی عوام اور حکومت چینی بھائیوں کے ساتھ ہیں وزر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ چینی حکام نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے خاطرخواہ کوششیں کی چین میں پاکستانی شہریوں کی مدد پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں وزر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے چینی کوششوں سے متعلق بیان میں کہا کہ پاکستانی عوام اور حکمت اس مشکل گھڑی میں چینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی شک نہیں کہ چین اس چینلنج پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا آلہ چینی کا عادت وائرس سنمٹنے کے لیے کوششوں کی نگرانی کر رہی ہے عالمی برادری نے بھی کرونا وائرس سنمٹنے کے لیے چین کی کوششوں کو سراحہ پاکستان چینی بھائیوں کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے سن پولیس کا نیا سربراہ کون ہوگا وفاق اور سن حکومت میں اتفاق نہ ہو سکا وفاق نے آئیچی سن کے لیے ایک اور نام صدقی کر دی ہے سن حکومت نے آئیچی کے لیے نیا نام دینے سے انکار کر دیا گورنر سن سے بھی مشاورت نہیں ہوگی سن حکومت ڈٹ گئی کون ہوگا سن کا نیا آئیچی وفاق اور سن حکومت میں معاملات تین نہ ہو سکے وفاق کا سن حکومت کی جانب سے دیئے گئے ناموں پر احتراز وفاق نے آئیچی سن کے لیے ایک اور نام زبگی کر دی سن کا مزید نام دینے سے انکار ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت تیز سن حکومت کی جانب سے مشتاق بہر قلام قادر تھبو اور کابران فضل کے ناموں پر احتراز اٹھا دیئے وفاق نے آئیچی سن کے لیے ایک اور نام زدکی کر دی وفاق نے احمر عمران کا نام سن حکومت کو بھیج دیا تاہم سن حکومت نے نیا نام دینے سے انکار کر دیا وزیراعظم نے گورنر عمران اسماعیل کو وزیراعلا سے آئیچی سن کے ایشو پر مرادری شاہ سے مشاورت کا ٹاز سومپا پر سن حکومت نے گورنر سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا وزیراعظم اور آجی سن کے دربیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق دوران ملاقات وزیراعظم نے کلیم امام سے پوچھا کہ سن میں کیا چل رہا ہے جس پر انہوں نے سیاسی دباؤ سے متعلق آگاہ کیا ذرائع کے مطابق آجی سن کلیم امام نے صوبے کے کیسز سے متعلق تفصیلات سے بھی وزیراعظم کو بریف کیا وزیراعظم عمران خان نے آجی سن کلیم امام کی کارکردگی کو سراہا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ فیلحال اپنا کام جاری رکھیں مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا آٹے اور چینی کے بہران اور آجی سن کے معاملے پر بحث کا امکان ہے شاہد حکان عباسی اور خاجہ ساد رفیقی پروڈیکشن آرڈر جاری خرشید شاہ اور احسن اقبال بھی شرکت کریں گے قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا آٹے اور چینی کے بہران اور آجی سن کے معاملے پر بحث کا امکان ہے جبکہ شاہد حکان عباسی اور خاجہ ساد رفیقی پروڈیکشن آرڈر جاری کر دی گئے ہیں خرشید شاہ اور احسن اقبال بھی شرکت کریں گے قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا آٹے اور چینی کے بہران اور آجی سن کے معاملے پر بحث کا امکان ہے شاہد حاکان اپاسی اور خاجہ ساد رفی کے پروڈیکشن آرڈرز جاری خورشید شاہ اور احسن اقبال بھی شرکت کریں گے سن میں گندم اور آٹکہ بہران کیسے پیدا ہوا یہ جاننے کے لیے وزیراعظم کے ہدایت پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے یہ کمیٹی ڈی جی ایف آئی ای کی سربراہی میں آج سندھ حکومت کے حکام سے ملاقات کرے گی چیف سیکیٹری سندھ سے ملاقات میں سندھ میں آٹا اور گندم کے بہران کی وجہات جاننے کی کوشش کی جائے گی کمیٹی گندم کی سمگلنگ فلور ملز کے کوٹے اور آٹے کی قیمتوں کا بھی جائزہ لے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی چھے فروری کو اپنی تیار کردہ ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی اشتہارات کے غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق ریفرنس سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی پر پھر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی ہے احتصال عدالت نے سماعت تیرہ فروری تک ملتوی کر دی ہے ملزموں پر فرد جرم آئندہ سماعت پر آئیت کی جائے گی اشتہارات کے غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق ریفرنس میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی انام اکرم اور اس کے ساتھ دیگر ملزمان پر ایک بار پھر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی ہے عدالت نے سماعت تیرہ فروری تک ملتوی کر دی احتصال عدالت نے اشتہارات کے غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے جج آزم حال نے ریفرنس کی سماعت کی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور دیگر ملزم عدالت میں پیش نہ ہوئے جج احتصال عدالت نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی انام اکبر اور دیگر پر فرد جرم آئیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر موقع کر دی گئی ہے عدالت سماعت تیرہ فروری تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ ملزموں پر فرد جرم آئندہ سماعت پر آئیت کی جائے کی بے حالی سال پرانا جائدہ ترازہ کیس کا فیصلہ سپرین کورٹ کی فول فنچ نے محفوظ کر لیا جسٹس ملک منظور کی سربراہی میں فول بینچ نے عبدالعزیز کی درخواست پر سماعت کی سپرین کورٹ نے فرکین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جائدات کے بھٹوارے کے تنازے پر پاک بطن کی رہائشوں نے عدالت سے رجوع کیا اسی پر مزید اپڈیس چانل کے میں جوائن کیا ہے کاسم علی نے کاسم علی بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس جسٹس ملک منظور کی سربراہی میں فول بینچ نے عبدالعزیز کی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جبکہ جائدات کے بھٹوارے کے تنازے پر پاک بطن کی رہائشوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا بہت شکریہ کاسم علی آپ کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں سکول ٹیچر کی دوبارہ بھرتی کے خلاف اپیل سماعت کے لئے منصور کر لی گئی ہے عدالت نے ایک ہی نویت کے کیسز جگجہ کرنے کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے مارک سے دیوے کہا ہے کہ الخیر یونیورسٹی ڈگریاں فروخت کرتی ہے ہم الخیر یونیورسٹی نہیں مانتے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں سکول ٹیچر کی دوبارہ بھرتی کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی عدالت نے درخواست سماعت کے لئے منصور کرتے ہوئے ایک ہی نویت کی کیسز یکشہ کرنے کا حکم دے دیا عدالت فریقین کو آئندہ سماعت پر مزید دستاویزات پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارک سے دیتے ہوئے کہا کہ الخیر یونیورسٹی ڈگریاں فروخت کرتی ہے ہم الخیر یونیورسٹی نہیں مانتے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایج ایسی اگر پانچ سال بچے کی پی ایش ڈی کی دگری تسلیم شدہ قرار دے تو کیا ہم مان لیں گے سندھ پولیس کے ڈی آئی جی حادم حسین اور ایس ایس پی ڈاکٹر رزوان کے تبادلوں کے حلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری حکم جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ سماجی برائیوں سے لڑنے والی پولیس چاہیے اکرا پروری پر تقریری والی پولیس نہیں چاہیے سندھ ہائی کورٹ کے جاستس محمد علی مہر کی جانب سے تحریر کردہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اچانک عہدے سے ہٹا دینے کا عمل بے چینی پیدا کرتا ہے ایمانداری اچھا برتاؤ اور اچھی پولیس کے لیے ضروری ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ متاثرہ ہلکار ہی درخواست دائر کرے بلکہ کوئی بھی شخص مفاد عامہ کے خاطر درخواست دائر کر سکتا ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اچھی پولیس اور بری پولیس معاشرے میں بزن اور اہمیت رکھتے ہیں اچھی پولیس کے لیے افسران کی میرٹ پر تقریری ضروری ہے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے میں مسید کہا ہے کہ اچھی اور اماندار پولیسی سماجی برائیوں سے لڑ سکتی ہے حکومت اچھے قانون پر عمل درامت نہ کرائے تو لا قانونی طور بگاڑ پیدا ہوگا مودی کی لگائی آگ سے بھارت جلنے لگا ہے متنازع قانون کے خلاف بہار میں علماء کرام کے اپیل پر بھارت بند دکانیں بازار مکمل بند ہیں کئی شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں انتہا پسندوں نے مظاہرین پر لاٹھیاں برسا دی ہیں جی آپ کو بتائیں کہ مودی کی لگائی آگ سے بھارت جلنے لگا ہے متنازع قانون کے خلاف بہار میں علماء کرام کی اپیل پر بھارت بند دکانیں بازار مکمل بند کئی شہروں میں احتجاجی ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندوں نے مظاہرین پر لاٹھیاں برسا دی ہیں یورپی پارلیمنٹ میں بھارت متنازع شہریت قانون کے حلاف مزامتی قراردات پر رائے شمالی ماخر کر دی گئی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق یورپی پارلیمنٹ میں یورپی پیبلز پارٹی اور سوشل دیموکریٹ پارٹی سمیت چھے پارلیمانی گروپوں کی طرف سے بھارت کی شہریت قانون سی اے اے کے حلاف مزامتی قراردات پیش کی گئے جن پر گرم گرم بحث ہوئی جبکہ مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہوئی ان قراردادوں پر ووٹنگ کو یہ کہہ کر مارچ تک ماخر کر دیا گیا کہ شہریت قانون کا معاملہ اس وقت بھارتی سپرین کورٹ میں زیر سمات ہے جس کی فیصلے تک اسے ماخر کیا جاتا ہے قراردات پیش کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے یورپی رکنے پارلیمنٹ شفیق محمد نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان قراردادوں کو ماخر کرانے کے لیے بھارت نے سفارتی سطح پر زبردست اور بھرپور لابنگ کی ہے یورپی ارکان نے بحث کے دوران بھارتی قانون پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے نازی دور سے تشبیح دی اور کہا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو بے وطن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل ڈیموکریٹ گروپ کے رکن جان ہاورٹ نے کہا ہے کہ سی اے انتہائی خطرناک سوچ اور امتیازی قانون ہے جس پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بعض ارکان نے بھارت کے حق میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کو بھارت سے اپنے تعلقات کو مستحقم اور مضبوط کرنا چاہی اور متنازع قانون کے بارے میں خدشات درست نہیں ہیں قرارداد میں موڈی حکومت سے متنازع قانون پر نظر سانے کا مطالبہ کرتے ہوئے قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے پرامن مساہرین کے خلاف وطاقت کے استعمال اور درجن و بے گناہ افراد کے علاقت پر تشویش کا احسار کیا گیا ہے قرارداد میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے یورپی یونین ممالک پر تنازع کے حل کے لیے ایک قوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے زور دیا گیا ہے فباد چہدری کہتے ہیں کہ بھارت کے لوگ موڈی کے پاگل پن کو شکست دیں متنازع قانون اور گرتی معیشت نے موڈی سرکار کے اوسان خطا کر دیئے ہیں حرزہ سرائی سے ریاستی الیکشن نہیں جیت سکتے فباد چہدری کا ٹویٹ فباد چہدری نے کہا ہے کہ بھارت کے لوگ موڈی کے پاگل پن کو شکست دیں وفاقی وسیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فباد چہدری نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اٹھانہ فروری کے دلی کے لیاستی انتہابات میں ممکن آشکست دیکھتے ہوئے موڈی نے پھر پاکستان کے حلاف حرزہ سرائی شروع کر دی ہے شہریت کے قانون اور گرتے ہوئی معیشت نے موڈی جی کی اوسان خطا کر دی ہیں ان بیانات سے موڈی الیکشن نہیں جیت سکتے گورنر پنجاب چہدری سرور نے کہا ہے کہ معصوم لوگوں کے قاتلوں کی رہائی موڈی کے انتہاب پسندی کا ثبوت ہے بھارت اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جہنم بنتا جا رہا ہے گورنر پنجاب چہدری سرور نے کہا کہ دنیا بھارت میں انسانی حقوق کی اخلاف ورسی پر آواز اٹھا رہی ہے پاکستان نے صفالتی کوششوں سے واضح کر دیا بھارت بین الاقوامیم کے لیے خطرہ ہے مقبوس آبادی میں زندگی آج بھی قید ہے مسلسل لوگ ڈاؤن کے باعث صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے ایک سو نوازی روز سے جاری بربریت بھی کشمیریوں کے حوصلے پستر نہ کر سکی ہے مسالم کے باوجود کشمیری حق خود ارادیت کے لیے پورازم ہیں مسلسل لوگ ڈاؤن کے لیے پورازم ہیں مقبوس آج ہمو کشمیر میں تاریخ انسانی کے بترین کرفیو کو آج ایک سو نوازی ماروز ہے جبکہ طبیل ترین کرفیو کے دوران بھارتی فوش کے مسالم اور ظلمتشدد آج بھی چانی ہیں بھارتی فوش نے مقبوس آج ہمو کشمیر میں پکڑ تھا کر نام نہات سرچ آپریشنز اور متشددد اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جس کے دوران آئے دن مسلم کشمیری اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں مسلم کشمیریوں نے آج سب بھارت کے حلاف سیول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی ہے جبکہ بھارت کی آئیت کردہ پابندیوں کے باعث وادی کی سرکے، کاروبار، دکانے اور تعلیمی مراکز سنسان ہو چکے ہیں کابیس بھارتی فوش نے مسلم کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے جبکہ وادی میں انٹرنیٹ، موبائل فون سروسز، ٹی وی، نشریات اور ٹرانسپورٹ پر آئیت پابندیوں کے باعث لوگ گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے ہیں مقبوسہ وادی میں خوراک، زندگی بچانے والی عدویات اور اشیاء ضروریہ کی شدید قلت کے باعث کہت کسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جبکہ وادی کے مختلف ازدہ میں تعلاشیہ لے کر حراسہ کرنے کا سلسلہ بھی چاری ہے کشمیری حریت رہنماؤں کے ساتھ ساتھ بھارت نواز سیاسی کے عیادت کو سخت فابندیوں کا سامنا ہے جس کے دوران بھارتی فوج نے بڑی تعداد میں سیاسی رہنماؤں، نوجوانوں، خواتین اور بچوں کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے پینٹالیس کروڑ ڈالر کی تیسری قسط کے لیے آئی ایم ایف کا جائزہ وفت دو فروری کو پاکستان پہنچے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات تین فروری کو ہوں گے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفت مذاکرات میں پاکستانی معیشت کی سہماہی جائزہ لے گا وفت مختلف وزارتوں اور محکموں کی کارکردکی کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف وفت توانائی اور ٹیکس اصلاحات کا جائزہ لے گا وفت مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی سے بھی ملاقات کرے گا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفت حکومتی معاشی ٹیم سے بھی ملاقاتیں کرے گا پاکستان کو آئی ایم ایف سے دو اقساط میں ایک ارب چوالیس کروڑ ڈالر مر چکے آئی ایم ایف سے پینتالیس کروڑ ڈالر کی تیسری قسط کے لیے بات چیت ہوگی پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک بار پھر دھن پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے شدید دھن کے باعث موٹرو وے کو بھی کچھ مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے لاہور سمیت جنوبی پنجاب کی بیشتر شہروں میں دھن پڑھنے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا شدید دھن کے باعث ملتان سے خانیوال موٹرو وے اور موٹرو وے ایم پائیف جلال پور پیر والا سے ملتان تک ٹرافک کے لیے بند ہے ترجمان موٹرو وے پولیس کے مطابق قومی شہرہ پر ٹھوکر، مانگا منٹی، پھولنگر، جمبر، پتوکی، رینالا خورد، رکارا، ساہیوال، ہڑپا، چیچا وطنی، میا چننو، چھانیوال، ملتان، بستی ملوک، لودرا اور بہاولپور میں بھی دھن ہے جس کے باعث قومی شہرہ پر حد نگاہ تیس میٹر تک ہو گئی ہے موٹرو وے پولیس نے شہریوں کو دھن کے دوران فوگ لائنٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے خیبر پختنوہ حالیہ بارشو سے نقصانات کے ریپورٹ حادثات میں آٹھ بچے جان بھاگ چھ افراد زخمی ہوئے ہیں باجور اور بنیر میں دھو گھروں کو جزوے نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق باجور متاثرین میں امدادی سامان اور چیکس بھی تقسیم کے کے ہیں گلیات میں برفواری شہرائیں کھولنے کے اقتماد چاری ہیں محکمہ پنجاب کا شعبہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ڈاولپنڈی نے کاشتکاروں کو جدید طریقوں سے آگاہی کے لیے ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے محکمہ پنجاب کا شعبہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ڈاولپنڈی نے کاشتکاروں کو جدید طریقوں سے آگاہی کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا ہے اس حوالے سے کاشتکاروں کو تربیت فراہب کرنے کے لیے فارمز ڈے کا انعقاد کیا گیا ہے اور فارمز ڈے کے موقع پر شعبہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ڈاولپنڈی کے دیپیٹی ڈائریکٹر محمد شہیساد اختر نے کاشتکاروں کو سبزیوں اور پھروں کے جدید طریقے کاشت سے متعلق آگاہ کیا ہے ڈیپیٹی ڈائریکٹر محمد شہیساد اختر نے کہا کہ کاشتکار روایتی فسنوں کے بجائے پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کو جدید طریقوں سے کریں تو کاشتکاری میں خاطر خواہ منافع کما سکتا ہے کاشتکاروں نے بھی اس تربیتی پروگرام کو سراحہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی پیداوار کو بڑھائیں گے پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کو بڑھانے سے نہ صرف کاشتکار منافع کمائے گا بلکہ ملکی ذرہ پیداوار میں بھی اصافہ ہوگا اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیل کے میدان میں کھیلوں کی پروگ کمیشن کھٹائی میں پڑ گیا ہے پاکستان سپورٹ سپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل کا اہدہ دو سال سے خالی ہے تائیس فروری دوہزار اٹھانہ کو آختر کی ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل ڈی جی کی تائلاتی نہ ہو سکی ہے اس کے ساتھ ساتھ مستقل ڈی جی نہ ہونے کے باعث فنڈز کے استعمال سمیت دیگر اہم فیصلے بھی رک گئے ہیں اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے سعاد ابباسے سے سعاد بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ کیوں دو سال سے اپوائنٹمنٹ نہیں کی گئی جی بالکل باقی وزارت و بینوں صوبائی رابطہ کا غیلی ادارہ پاکستان سپورٹ سورٹ ادم توجہ کا شکار ہے اور پاکستان سپورٹ ووڈز کے گریکٹر جنگل کا جو ہوتا ہے وہ دو سال سے خفی ہیں اور مستقل ڈی جی نہ ہونے کے باعث فنڈز کے استعمال سمیت دیگر اہم فیصلے رک گئے ہیں اٹھائی سروری دوہزار اٹھارہ کو آختر گنجیرہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے مستقل ڈی جی کی تائناتی ہے وہ نہ ہو سکی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت ڈی جی کے عوضے کا مختلف سلطاری افسر کو اضافی چار دے کر ٹانگ پوٹونگ فالیسی پر کامزن ہے اس حوالے سے جو مجھتا دو سال سے جو فاقی مجھت پر کھیلوں کے لیے مختلف گئے ہیں پنج دیے گئے تھے وہ بھی استعمال نہ ہوسے کی پبلک سیکسس ڈیولمنٹ برگرام کے پنج کا ایک اور پیسہ بھی سپورٹ کے ڈیولمنٹ پر نہیں لگایا گیا بچٹ میں کھیلوں کے فروغ کے لیے رکھے گئے پنج سرکاری خزارے میں واپس کر دیئے گئے ہیں جو فنڈ مختلف گئے تھے وہ بھی واپس خزارے میں واپس کر دیئے گئے ہیں سات ماہ گزر گئے ہیں فنڈ کا استعمال نہ ہوا نہ کھیلوں کے میدانوں پر کوئی توجہ دیں گی اس حوالے سے جو اسلامباد سمیت ملک برگ میں سرکاری خطہ پر کھیلوں کی جو سرکرمیاں ہیں وہ بھی محدود ہو کر رہ گئی ہیں پاکستان سپورٹ سمیت ملک برگ میں کھیلوں کے میدان سوڑ سوڑ کا بھی شکار ہے کومی ٹیم کے آل راونڈر محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کا ٹیسٹ مکمل ہو گیا ہے جس کے ریپورٹ آئندہ چند روز میں آئے گی ان کے بالنگ ایکشن کا ٹیسٹ لمس میں قائم بائیو مکینک لیب میں ہوا جو آئی سی سی کی منظور شدہ لیب ہے ماظر ہے کہ انگلیش کرکٹ بورڈ نے محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا ان کے ایکشن کی آزادانہ تجزیے میں اس کے غیر قانونی ہونے کی تصدیق ہوئی تھی بالنگ ایکشن کی تجزیاتی ریپورٹ کے مطابق محمد حفیظ کی بازو کا خام پندرہ دگلی سے زیادہ ہوتا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ نے محمد حفیظ پر پابندی آئیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایکشن کی درستقی تک ای سی بی ایونٹس میں بالنگ نہیں کر سکیں گے پابندی کی بعد اپنے بھیان میں محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ وہ آئی سی سی سے منظور شدہ کسی بھی سینٹر میں باولنگ ایکشن ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں چند خامیوں کی نشاندہی کی باوجود وہ ریویو گروپ کی فائنڈنگ کی جو تسلیم ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ساتھ رہے گا